السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عالم دوست نے سوال کیا تھا کہ ٹکھنوں سے نیچے کرتہ پیجامہ پیانٹ یا دوسری چیزیں جو پہننا منع ہے شریعت میں یہ صرف لباس سے متعلق ہے کہ پیانٹ نیچے نہ ہو اور کرتہ نیچے نہ ہو جببہ نیچے نہ ہو اب اگر کبھی کبھار جمعہ کے موقع پر آبا شایہ وغیرہ جمعہ کے خطیب حضرات وغیرہ پہنتے ہیں جو بعض مرتبہ ٹکھنے سے بھی نیچے ہوتا ہے تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ جمعہ میں ایک مرتبہ کبھی اس طرح کا لباس پہن لیا جائے اور احادیث میں جو ممانات وارد ہوئی ہے اور جو وعید آئی ہے وہ اس طرح کے آبا اور شایہ کو شامل نہیں ہے دیکھیں جتنے بھی محدیسین نے اور جتنے بھی فقہ اکرام نے اردو کتب فتاوہ ہو یا عربی کتب فتاوہ ہو راجہ جو قرار دیا گیا اور علماء عرب نے تو مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں اسی ایک مسئلے پر اور بڑی ہی قوت سے اور بڑی ہی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹکھنے سے نیچے جو کپڑا پہنا جائے گا خواہ وہ پیانٹ ہو پیجامہ ہو شلوار ہو یا کوئی اور دوسرے چوڑی دار پیجامہ آپ پہن رہے ہو لڑکیوں کا لباس پہن رہے ہو یا جببہ پہن رہے ہو عرب کا پہن رہے ہو یا عبا پہن رہے ہو یا کوئی اور چیز آپ پہن رہے ہو اوپر سے جو بھی چیز آپ پہنیں گے وہ ٹکھنے سے نیچے نہیں رہے گی سب کو یہ حدیث شامل ہے ممانات والی حدیثیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے اور ایک حدیث میں تو اتنی سخت وعید آئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ تکبر سے ٹکھنے سے نیچے کرتا پیجامہ پہن کر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دیں گے اور قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا بخاری شریف کی حدیثیں اور اللہ تعالیٰ بڑی غصے اور لانت کی نگاہ سے اس پر توجہ کرتے ہیں جو اس طرح کا لباس پہنتا ہے یعنی اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جو اس طرح کا لباس پہنتا ہے تو اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں اسبال یعنی کپڑا لٹکانا حد درجے سے بڑا کپڑا سلوانا چاہے آستین لمبا سلائیں یا آپ امامے کا شملہ بھدی خسم کا لمبا چھوڑیں یا کرتہ چھوڑیں یا امامہ چھوڑیں کوئی بھی چیز عزراہ تکبر ہو یا ایسے ہی شوقیہ طور پر ہو کپڑے کو ٹکھنے سے نیچے تک پہننا شریعت میں منع ہے تو اس واسطے یہ جو وعیدیں آئی ہیں یہ کسی خاص لباس کے ساتھ نہیں ہے اور بعض حضرات نے جو یہ کہا کہ ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہننا یہ جو احادیث میں آیا ہے یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جبکہ شہزادیاں اور بادشاہ کے گھرانے کی خواتین اور لڑکیاں اتنا لمبا لباس پہنتی تھیں کہ ان کا جو پیچھے کا دامن وغیرہ ہوتا تھا پیچھے نوکرانیاں اور اس کے نوکر غلام وغیرہ دس دس پانچ پانچ نوکر غلام اس دامن کو پکڑے جاتے تھے اور نیچے تک وہ لٹکتا رہتا تھا اس طرح کے لباس کو منع کیا گیا ہے باقی آج کل جو لباس پہن رہے ہیں وہ اتنا لمبا نہیں رہتا کوئی اٹھا کے پیچھے سے پگڑ کے چل رہا ہو وہ ایک آدھ انچ ٹکھنے سے نیچے ہوتا ہے بس یا دو چار انچ نیچے رہے گا اس طرح کے لباس کو یہ حدیثیں شامل نہیں ہیں پہننے کی اجازت ہے اس طرح بعض حضرات نے کہا ہے جہاں تک معلومات ہیں اور جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کی روشنی میں یہی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ان صاحب کی یہ تحقیبی غلط ہے چونکہ خطو فقہ میں بھی اور صاف طور سے حدیث میں بھی ہے کہ اگر تم کپڑا پہننا ہو تو پندلی تک پہنو اس سے نیچے پہننا ہو تو ٹکھنے سے اوپر تک جائز ہے تقویہ یہ ہے کہ آدھی پندلی تک پہنو اور جائز ہے کہ ٹکھنے سے اوپر تک پہنو اور ٹکھنے سے نیچے تک پہننا تمہارے لئے حرام ہے تو اس میں تو صاف ٹکھنے سے نیچے چاہے وہ دو انچ ہو چار انچ ہو سب کو منع کر دیا گیا اس میں یہ نہیں کہا گیا ٹکھنے سے نیچے دو چار دس ہاتھ لمبے دو چار میٹر لمبا کہ کوئی اٹھا کے پکڑ رہے کہ چل رہے ہو وہ کپڑا منع ہے بالکل غلط بات ہے اور تو پھر وہ حدیث صرف شہزادیوں اور بادشاہوں کے لئے رہ جائے گی خاص طور سے کہ وہ لباس خاص طور سے پہنتے تھے ان کے لئے وہ منع ہے ہو جائے گا اتنی زیادہ سختی اور تشدد برتنے کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی تو خلاصہ یہ ہوا کہ ٹکھنے سے نیچے اوپر سے جو بھی پہنا جائے گا وہ سب ٹکھنے سے نیچے کسی بھی طرح کا لباس ہو منع ہے ناجائی سے نہیں پہننا چاہیے البتہ نیچے سے اگر کوئی جیسے ساکس پہنتے ہوں موزے پہنتے ہوں اس شو اتنے پہنتے ہوں کہ وہ بھی ٹکھنے کو چھپا دیتے ہوں تو نیچے سے اگر کوئی چیز پہن کر تلوے اور پیر کی طرف سے اس کی وجہ سے اگر ٹکھنہ چھپتا ہو تو منع نہیں ہے پہننے کی اجازت ہے موزے پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر مساہ بھی ثابت ہے اس واسطے نیچے سے پہن کر ٹکھنہ چھپا ہو تو منع نہیں ہے اوپر سے کوئی بھی لباس لنگی ہو پہنت ہو پیجامہ ہو ابا ہو شایہ ہو جبا ہو کرتا ہو کوئی بھی چیز ہو ٹکھنے سے نیچے اگر رہے گی تو وہ حرام اور ناجائز ہے اس سے بچنا چاہیے یہ اور بحث ہے کہ یہ ٹکھنے سے نیچے ہونا عزراہ تکبر ہے یا عزراہ عادت ہے یا فیشن کے طور پہ ہے یہ الگ بحث ہے اور اس میں بھی راجع یہی ہے کہ ہر طرح چاہے وہ تکبر کی نیت سے ہو یا نہ ہو بہر صورت منع ہے نہیں پہننا چاہیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے